نیشنل نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ قرآنہ مدی پردیش کی سیاست سے بڑی خبر آ رہی ہے درشکوں مدی پردیش میں اس سمیش شورا سن چوہان کے لیے سی ام پدھ پر بنے رہنا ایک چنوٹی سے کم نظر نہیں آ رہا ہے دراصل جوتی رادیت سندیا اس وقت اپنے ویدھائکوں کے ساتھ خیمے بندی میں بٹے ہوئے ان کے دوارہ لگتار یہ پریاز کی جا رہے ہیں کہ پارٹی آئی کمان پر ایک دباؤ کی استطیق کو پیدا کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی لیے کم کم سے کم جو ہے مدی پردیش میں ایک بہتر جگہ جو ہے وہ دھون سکتے اور کیا بھارتی جنتہ پارٹی آئی کمان جو ہے وہ اس اور کو کوئی قدم اٹھائیں کیا ان کے لیے احسان جو ہے فیصلہ ہوگا یہ مدی پردیش میں نت رتو کا پریورتن کر دیا جائے دراصل وہاں پر بی جے پی جو ترازیت سندیا کے رحم و کرم پر ہی سرکار میں آپ آئی ہیں کمالات کے ساتھ جب ویدان سوا چناؤں لڑ رہے تھے جو ترازیت سندیا اور پارٹی پوری طریقے سے کتری تو کر کے کام کر رہی تھی وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ جو ترازیت سندیا کو سیم بنائے جائے گا لیکن نتیجوں کے ترنت بعد کانگریس پارٹی آئی کمان کا فیصلہ آیا اور کمالات کے ہاتھوں میں مدی پردیش کی کمان سوپ کی گئی اس کے بعد جو ترازیت سندیا کا جو ناراضگی بھرا چہرہ تھا وہ سبھی کی نصروں کے سامنے تھا اور تب وہ بھاچپا کے ساتھ جانے کا فیصلہ انہوں نے لے لیا اور اس کے بعد ہی شورا سنچوہان مکہ منتری بن تو یہاں تک کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدی پردیش میں جو ترازیت سندیا کی بدولت ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو ہے وہ اس سے میں چل رہی گے لیکن اب کیا اس بار بھی بی جے پی ستہ میں واپسی کر پائے گی کیا بی جے پی پھر سے ایک بار جو ہے جنتہ کا بھروسہ جیت پائے گی کیونکہ جو ترازیت سندیا کی جو ناراض کی ہے جو لگتار ان کے دعوے ہیں جو ان کی مانگ ہے ان کو لے کر بی جے پی بھی پریشان ہے اندرونی خانے پر اور جو کئی اور بڑے چہرے ہیں ان کو بھی کہنے کے ذہن میں رکھ کر جو ہے فیصلہ لینا پڑے گا کیونکہ جو ترازیت سندیا کو بھاچپا میں گئے کوئی زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے اور اتنی چلدوازی میں اگر انہیں کوئی بڑا پد آفر کر دیا جاتا ہے تو یہ بی جے پی کے لیے جو اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے جیسا بھی ہو سکتا ہے اب ایسے میں دیکھتے ہیں کہ اس پر آخری فیصلہ بھاچپا ہائی کمان کا کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور کیا واقعی دونوں نتاؤں کے بیچ ایک سمانتہ بنا لی جاتی ہے خاص ریپورٹ وسط نہیں جڑے رئی تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنائی نیوز کے ساتھ دیکھتے ہیں